موسیقی ناظرین مقام میں آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں خواجہ محمد شاہد صاحب سے یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کئی سرکاری حلقوں میں اپنی خدمات دی ہیں خواجہ صاحب ایک صوفی پریوار سے تعلق رکھتے ہیں شاہد صاحب کا گھرانہ زمیندار گھرانوں میں شمار ہے آپ کو بتا دیں کہ اس گھرانے کے لیے سب سے فقر کی بات یہ ہے کہ پریوار کا نام علیگر کی تحریک میں سرسید احمد خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے سرسید کی علیگر تحریک سے بھی وابستہ رہے اور ذکر ملتا ہے کتابوں میں علیگر کی تحریک میں خواجہ صاحب کی پیدائش علیگر کے کاجی پار قضبے میں ہوئی بچپن علیگر کی گلیوں میں بیتا لہٰذا شروعاتی تعلیم بھی علیگر کے سٹی سکول میں حاصل کی علیگر مسلم یونیورسٹی سے بی ایس سی کی اور اس کے بعد مہی سے پولٹیکل سائنس میں احمی کیا انیس سو چوہتر میں ایل ایل بی کیا اس کے بعد سیویل سرویس کا ایکزام دیا اور اس میں بھی جھنڈے گار دیئے میری ساری تعلیم اسکول سے دے کے اور پری انوستی تک اور بی ایس سی گریجویٹ تک دے کے اور ماسٹر ایم می ایل پولٹیکل سائنس میں علیگر مسلم انوستی میں ہی ہوئی ہے ایم می کرنے کے بعد میں نے ایل ایل بی آنرز میں علیگر مسلم انوستی میں داخل دیا 1976 کے امتحان کے بنیاد پر آئی ایس کے ادائیڈ سرویس میں میں میرا سیلیکشن ہو گیا اور میں اس کے بعد دل دیا گیا سیول سرویس کرنے کے بعد کئی سرکاری محکموں میں اپنی خدمات کو انجام دیا اور پوری شدت کے ساتھ ملک کی خدمت میں جڑ گئے ان کا ماننا ہے کہ سیول سرویس میں آنا محض ایک اتفاق تھا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے ملک کی خدمت کریں گے راشی صاحب کو سیول سرویس کا ایکزام پاس کرنے کے بعد پہلا اپائنٹمنٹ ہوم افیئر منسٹری میں ملا ایک لمبے وقت مہا قائم رہے اور ڈپارٹمنٹ کی خدمت گزارے کی وہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستاسی میں میرے خود کے اندر اعتمادی بڑھی جس کے بعد انہیں جامیہ ملیا بلالیا گیا جہاں انیس سو ستاسی سے انیس سو چورانوے تک قائم رہے انیس سو ستاسی میں مجھے جامیہ ملیا کے وائس چانسر جو ذوت تھے پروفیسر عزی شرح صاحب انہوں نے خاص طور سے مدعو کیا اور ڈپرٹیشن پہ جامیہ ملیا میں بطور اسٹار بدایا وہ وہ دور تھا جب جامیہ ملیا ایسلامیہ ایک سنٹر انیسٹی بننے جاری تھی اور بزاخر انیس سو نائنٹین ایٹی نائن میں وہ ایک سنٹر انیسٹی بنی تو اس دور میں جب وہ ایک پرائیوٹ انیسٹی دی ایم انیسٹی سے ایک سنٹر انیسٹی بنی تو میں وہاں کا ریسٹار تھا انیس سو چورانوے میں منیسٹری آف انڈسٹی سے جڑے جہاں کام کے دوران ایک اچھا وقت گزرا یہاں انہوں نے دو ہزار دو تک کام کیا ستاسی کے بعد سے نائنٹین ایٹی سیون کے بعد سے میں منیسٹری آف انڈسٹی میں واپس آ گیا نومنٹیو ف انڈیا میں اور وہاں پہ ڈیپٹی سیکرٹی اور ڈائریکٹر کے عہدے پہ قائب رہا شاہد صاحب کا ماننا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے معاشرے میں زبردست تبدیلی آئی ہے اس کے بعد دو ہزار ساتھ سے ایچ آر ڈی ڈیپارٹمنٹ یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے تھے جہاں چار سال خدمت دینے کے بعد دو ہزار گیارہ میں ریٹائرمنٹ لے لیا دو ہزار ساتھ میں ایک ہمارا انسٹیٹوٹ ہے انسٹیٹوٹ آف سیکیٹریٹ ٹریننگ اور مینجمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ایچ آر ڈی اس کا میں ڈائریکٹر بن کے پہنچ گیا تو وہ کام پیسے کرتے ہوئے دو ہزار گیارہ میں ریٹائر ہوا شاہد صاحب کو لکھنے کا بہت شوق ہے ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں منظر آن پر بھی آ چکی ہیں وہ اردو کی اور خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کا معنی ہے کہ رائٹنگ اور اردو میں گہرا تعلق ہے اردو میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اس پر خاص توجہ دے رہے ہیں خواجہ صاحب نے اپنی ایمانداری اور فرض ادائیگی سے ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسان اپنے اصولوں کے تائیں سنجیدہ رہے تو دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے مقام کی بات باری ہے کردار پیش کرنے کی پر اس سے پہلے لینا ہوگا ایک چھوٹا سبریک آپ بکت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سمحال کر رکھے گا ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں گیتا جی اگر فلم کرما کی بات کریں تو دیش بھکتی کی فلم تھی اور دیش بھکتی کی بہت ساری فلمیں آ چکی ہیں ان میں سے یہ کتنی الگ تھی کرما سبحاش گئی کی فلم ہے اور سبحاش گئی راج کپور کے بعد دوسرے ایسے ڈیریکٹر ہیں جنہیں شو مین کا کتاب ملا ہے